گائیز یار اپنے انڈن بائیس ڈیون تھیڈی گیم میں آ چکے ہیں جی ٹی ای فائب کے خطرناک جومبی اور انہوں نے اٹیک کر دیا ہے اپنے انڈن بائیس ڈیون تھیڈی گیم کے فرینکلین کے اوپر اور فرینکلین کو ڈیمیج کر کے فرینکلین کو بھی ایک خطرناک جومبی بنا دیا ہے لیکن آج فرینکلین کا وائی ہلک ون کر ان سب کو ماننے والا ہے تو یہ گیم پلے کوئی سٹارٹ کا ٹیمپ چل دیا ہے اگر ویڈو کو لیکر کے چینل کو ڈیوٹی جوئن کرتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے ایک ڈیوٹی جوئن کر لی ہے جس میں میرے کو ٹرین چلانی ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پچھلی والی گیم پلے ویڈو جا کر دیکھیں اور جلدی سے آپ کو پتا چل جائے گا تو جلدی گیم پلے ویڈو کو جا کر دیکھ لینا تو گئی دیکھو یار یہ میری ٹرین کھڑی ہوئی ہے تو گئیس اپنی کار ڈیفینڈر کو میں یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہوں اور گئیس اب اس کے بعد جلدی سے چلتا ہوں ٹرین چلانے کے لیے کیونکہ یہ ٹرین میرا بیٹ کر رہی ہے پیسنجر میرے بیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو میرا کوئی ان کی جگہ پر پہنچانا ہے آپ بھی جلدی جا کر ویڈو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ یہ بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اپنی گیم پلے ویڈو پر کمینٹ بھی ضرور سے کر دینا یہ گیم پلے ویڈو آپ کو کیسی لگی جلدی سے بتا دینا تو گئی دیکھو یار رات ہو چکی ہے میرے کوئی ڈیوٹی کرتے کرتے اور ہم میں آ چکا ہوں اپنے اسٹیشن پر اب میرے کو یہاں پر اتڑنا ہے یہاں پر ٹرین کھڑی رہے گی صبح تک تو گئی دیکھو یار یہاں پر میں نے ٹرین کو روک دیا ہے اب میں جلدی سے چلتا ہوں گھر کیونکہ یار کملا کو پھر باپیس یہی پہ لے کے آنا ہے کیونکہ کملا پھر اپنے گاؤں جائے گی اسی ٹرین میں بیٹھ کے تو یار میں نے جلدی سے بول دیا ہے اس کو کی تھوڑا سا ویٹ کر لینا میرے آنے تک کا جو ہمارا دوسرے ٹرائیور اس ٹرین کو چلائے گا اس کو میں نے بول دیا ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کرے گا تو گئی دیکھو یار میں جلدی سے گھر جاتا ہوں کملا کو بٹھا کر لے آتا ہوں تو گئی دیکھو یار میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں اور گئی دیکھو یار میں جلدی سے کملا کو یہاں پر بٹھاتا ہوں اور جلدی سے لے کر چلتا ہوں تو گئی دیکھو یار کملا بلکل لے دیا چلنے کے لیے تو گائز یار کملہ کو ہم جلدی سے بٹھا لیتے ہیں اپنے ڈیفینڈر گار میں اور جلدی سے لے کر چلتے ہیں اسے سٹیشن پر یار پیسے بھی ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے یار میرے کو لگتا ہے ٹرین مچ نہ ہو جائے تو گائز یار جلدی سے میں نے کملہ کو بٹھا لیا ہے اور اب میں جلدی سے جا رہا ہوں تو آپ بھی جلدی آکر بیڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ کرنا مد بھولنا تو گائز یار میرے کو ابھی کچھ لگا کہ ٹرین جیسے چلی گئی ہو بھائی ٹرینیاں پر نہیں کھڑی اور ٹرین جا رہی ہے گائز میرے کو ٹرین کو پکڑنا پڑے گا کیونکہ اگر یار یہ ٹرین میس ہو گی تو کملہ آج اپنے گھنٹ نہیں جا پائے گی تو گائز یار یہ ٹرین جا رہی ہے تو گائز میں جلدی سے ٹرین کو روک نہیں کوشش کرتا اور گائز میں نے فون کر دیا تھا اس ڈرائیور کو تو اس نے اپنی ٹرین کو روک لیا ہے اور کملہ کو میں نے ٹاٹا وائی وائی کر دیا ہے کملہ کو بٹھا دیا ہے ٹرین میں تو گائز دیکھو یار اب ٹرین جا رہی ہے تو گائز ساری ٹرین چلی گئی ہے ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنے گھر کیونکہ یار میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور میرے کو سونا بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تھکنے کے بعد لیکن گائز یہ میرے کار کے سیسے پر اور کیا آ کر گر گیا ہے یہ تو کچھ میپ بغیرہ سا لگ رہا ہے یار دیکھنے میں یہ تو میپ ہے یہ کس چیز کا یہ خزانے کا میپ تو نہیں ہے میرے کو تو خزانے کا میپ لگ رہا ہے بھائی بھوٹی جادہ ڈینجر میپ ہے تو یار میرے کو تو اس جیرے پر جرور سے جانا پڑے گا کیونکہ میرے کو پیسے بھی بھوٹی جارتے جرورت ہے کیونکہ میرے کو ایک لنبرگینی کار لینی ہے یار یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار میں کیسے جاؤں اس کی لوکیشن پر کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے یہ کچھ جراسیق پارک کے پاس کی لوکیشن میرے کو دکھا رہا ہے یہاں پر پیڑ بیڑ لگے ہوئے ہیں تو پکا یہ جراسیق پارک کے پاس کی لوکیشن ہے تو جلدی ہی چلتے ہیں یہاں بھی جلدی اگر ویڈو کو لائک کر کے چینل کو ساسکرائب کر دیجئے تو جلدی ہی چلتے ہیں ہم پہنچنے والے ہیں اپنی لوکیشن پر سامنے ہاں پر پلیس سٹیشن ہے وہ ٹرین سٹیشن ہے اس کے پاس میں ہمارا جراسیق پارک ہے میرے کو یہ لوکیشن اس کے بالکل پاس کی دکھائی دے رہی ہے تو جلدی ہی چلتے ہیں دوارہ میپ میں دیکھ لیں گی کہ وہ لوکیشن کہاں پر ہے تو گئیز ہم پس پہنچنے والے ہیں اور گئیز دیکھو یار میں پہنچ چکا ہوں اس لوکیشن پر لیکن یہ کتنی جیادہ درابنی لوکیشن ہے بھائی کتنی جیادہ خطرناک لوکیشن ہے یہاں پر تو کور بنی ہوئی ہے بھائی اوہ بھائی سواب یہاں پر تو پکا بھوت ہونے والا ہے میرے کو ابھی شیئی لگ رہا ہے کوئی بات نہیں یار ابھی تو میرے کو جانا پڑے گا انتر کیونکہ کھجانے کی بات اگر خیزانہ مل گئے تو میرے پاس بہتی زیادہ پیسہ ہوگا تو گئیز میرے کو انتر جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے تو گئیز یار اس گھر کے انتر مہا چکا ہوں میرے کو یہی کی لوکیشن اس میں پتا چلی تھی تو گئیز ابھی کمروں میں جا کر دیکھتا ہوں کچھ رکھا ہے گیا تو گئیز یار اس کمرے میں بھی کچھ نہیں ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے تو گئیز یار اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ گئیز اوپر کچھ مل جائے لیکن یار اوپر بھی اس کمرے میں دیکھتا ہوں یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے یار میرے کو پتا نہیں چل رہا ہے یار کہاں پر ہے خزانہ لیکن یا یہاں پر ایک روم ہے یہ روم تو کھلی نہیں رہا ہے میں اس کو پریسر کے ساتھ کھول رہا ہوں لیکن یہ نہیں کھول رہا ہے میرے کو لگتا ہے خزانہ اسی کمرے کے اندر ہے تو جب جلدی سے جاتا ہوں بھوت بھی آگیا بھوت بھاگنا پڑے گا اور اس کمرے کو کھون لے کے لیے میرے کو اس کی چاوی لے گانی پڑے گی میرے دوست کے پاس ایک چاوی ہے اس سے ہر ایک تارا کھل جاتا ہے تو جلدی سے چلتا ہوں انہیں دوست کے پاس وہ میرے کو والی چابی دے دے گا اور گائیز اس سے میں وہ تعلق کھول لوں گا میرے کو پکا یقین ہے اس چابی سے وہ تعلق کھول جائے گا تو گائیز اگر میرے دوست یہی پر رہتا ہے ٹرین سٹیسن کے بلکل پاس میں اس کا گھر ہے تو گائیز جلدی سے اس سے چابی لے لیتے ہیں اور جلدی سے چلتے ہیں کیونکہ آج تو میرے کو خزانہ پکا چاہیے کل سے میں پھر نوکری بھی نہیں کروں گا گائیز اگر میرے کو ایک بار خزانہ مل گیا پھر تو میں نوکری بھی نہیں کروں گا تو گائیز جلدی سے میرے کو اینکان چاہے زب station اس کے پاسٹے ہیں تو گائیز یہیں پر رہی پارک کرے دیتا ہوں اور اس کے گھر چلتا ہوں اور دوسرییں چاہے لے لیتا ہوں تو گائیز تو یہ کوئی یار میں نے اس سے چاہے لے لیا اب میں جلدی سے چلتا ہوں اسی گھر میں اور بہاں پر جو کھا جانا رکھا ہوا ہے جس کا میپ میرے کو ملا ہوا تھا اس کھا جانے کو لے کر جلدی سے آ جاتا ہوں اور گائز یار مجی مجی آنے والے ہیں پھر تو میں کل کوئی ایک لمبر گینی کار بھی لے لوں گا پھر میرے کو نوکری کرنے ہی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو وہاں بھی جلدی آگر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سائسکائب کر دو اور جلدی سے کمنٹ میرے کو بتا دوں آپ کو یہ گیمپلی ویڈیو کیسے ہی لگ رہی ہے تو گائز میں اپنی لوکیشن پر آج چکا ہوں یہیں پر میرے کو کھجانہ ملنے والا آس روم میں اور بھائی یار میرے کو بچ کر جانا پڑے گا یار میں جلدی سے اپنی گن لگا لیتا ہوں کیونکہ گائز یہ گھوشت یہی پر ہے گھوشت دیکھو یار وہ فسا ہوا ہے بھوت اوپر اور گائز دیکھو یار میں سے فائر کر رہا ہوں لیکن اس کو کوچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی تانک سا بھی اس کو ڈیمج نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں اب جلدی سے چلتے ہیں اوپر یہ گھوشت میرا کوچھ بھی نہیں کر پائے گا کیونکہ میرا آس گن ہے تو گائز یہ رہی اس کی چاہ بھی اور میں جلدی سے اس کو لگا کر اس کو کھول لیتا ہوں اس روم کو تو گائز یار اب یہ روم کھلنے ہی والا ہے اوہ گائز دیکھو یار یہ روم کھل گیا اوہ گائز دیکھو اس روم کے اندر کیا ملا کملا میں نے چلن میں بٹھا جیتا ہے کملا یہاں پر کیسے پہنچیا ہے میرا کو تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی اور یہاں پر یہ گھڑہ رکھو آیا پتہ نہیں کیا تو گائز میں جلدی سے کملا کو اٹھا लیتا ہوں اور جلدی سے گھر لے کے خلتا ہوں یہاں پر تو بہت زیادہ خطر رہا ہے میرا کو یہاں پر بھوط بھی ہے تو گائز میں نے کملا کو اپنی گھا لیتا ہوں اور جلدی سے اس کو گھر لے کے چلتا ہوں بے ہوس پڑی ہوئی ہے تو گئیس میں نے کملہ کو اپنی گھاڑی میں بٹھا لیا ہے یہ بلکل بے ہوس ہے تو اس کو جلدی سے گھر لے کے چلتا ہوں اس کے اوپر پانیوانی چھڑکوں گا تو ساید اس کو ہوس آ جائے اور پتہ چل پائے کہ یہ یہاں پر کیسے پوجی میرے کو تو لگتا گادا ہے میرے کو یہاں پر خزانہ ملنے والا ہے لیکن یار خزانے کے علاوہ گئیس میرے کو تو یہاں پر کملہ مل گئی وہ بھی بے ہوس کملہ پتہ نہیں یار اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا تو گئیس جائے جیسے گھر جلدی جلتے ہیں اس کو ہوس ملاتے ہیں لیکن گئیس جیسے ہی میں گھر پہ آئی رہا تھا گئی تب ہی راستے میں دیکھوں گئیس یہ ہمارے گھر کے پاس کیا ہو گیا گئی دیکھو یار ہمارے گھر کے پاس جنگل کیسے آ گیا جی جنگل میں ہم گئے تھے ہمارے گھر کے پاس کیسے آ گیا کملہ بھی یہاں پر بے ہوس پڑی ہوئی ہے کملہ میرے کو بچا لیتی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بہی جنگل ہے یہ گھر بہی یہی پر آ گیا پتہ نہیں یہ کیسے گھر کے اندر بھی درابنا پیڑا آ گیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ گھوست یہی پر آ گیا یہ گھوست ہم کو بہی پر ملاتا ہے یہ بڑا بھی ہو رہا ہے کتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے بھائی کملہ بھی اس سے ڈر رہی ہے کملہ اس سے گئی ہے فائٹ کرنے کے لیے لیکن بھائی کملہ تو اس کو مار ہی نہیں پا رہی ہے دیکھو یا کملہ اس کو مار رہی ہے ان نے تو کملہ کو بھی مار دیا اور زیادہ بڑی بھی ہوتی جا رہی ہے تو گائز ہم اس سے کیسے فائٹ کر پائیں گے آپ دلدی سے کمینٹ کر دو کمینٹ میرے کو بتا دو